بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امیمی طور پر سیڈ میں پہلے چھوٹے بچے ہوتے تھے دودھ پینے والے تو اب تھوڑا سا انوائنمنٹ چینج کی ہے یہ ہے جو مطلب پانچ مہینے سے لے کے ایک سال تک کی کٹی ہیں چندے کٹی ہیں وہ ہم نے شفٹ کر دینے ہیں کافریزنگ سنٹر بے یا بہدنگر اکارا جو جانے بے کٹیگری کے وہ باقی ساری کٹی ہیں الحمدللہ اور زبردست کٹی ہیں تو یہ ان کو ہے ڈالی ہے ہم نے جوی کی بھی اور برسیم کی بھی مکس کر کے تو میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جتنے شوک سے جانور ہے کھاتے ہیں نا سب چارہ یا ونڈا اتنے شوک سے نہیں کھاتے اور وقائدہ یہ ٹرائل بھی کر کے دیکھا ہے کہ ویننگ کے بعد ہم نے کچھ جانور کو سب چارہ شروع کر دیتے ہیں توڑی کے ساتھ ونڈے کے ساتھ اور کچھ جانور کو ہم نے ونڈے کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ تھوڑا سا چارہ ساتھ میں ہے ڈالی تھی جو ہے ہے چاہے برسیم کی ہے چاہے جوی کی ہے اس کے بڑے ہی زبردست قسم کے ریزلٹ ہیں گروت کے اوپر تو جانور بڑے شوک سے کھاتے ہیں الحمدللہ اور گروت بھی بڑی زبردست ہوتی ہے جانوروں کی پچھلے چار پانچ سالوں سے میں سب کچھ پہلے آل ریڈین کا شیئر کر چکا ہوں کہ کس کس قسم کے جو ہم فیڈنگ کرواتے تھے اچھا دوسری بات جو میں سب سے ضروری آپ کو بتانا چاہتا تھا بعض ایریاز ایسے ہیں جیسے پہاڑی لاکے ہوگئے جہاں پہ نہ سبز چاہ رہا ہے نہ ہے اویلیبل ہے تو بجائے اس کے کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ آپ سائلیج منگوائیں یا توڑی منگوائیں تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں آپ ان کے اوپر جانور رکھ لیں گریزنگ کرواتے رہے ہیں پہاڑی ایریاز میں زیادہ گریزنگ ہے اور جو بھنڈے کا جب احترین نیمل بدل ہے نا وہ جو بیکری کے آئیٹم ہے نا بیکری کا چورا جیسے کہتے ہیں جس کے اندر کے ایک بھی ہوتی ہے ڈبل روٹی راسپاپے وغیرہ یہ سارا یہ میں نے پچھلے دنوں مگوا کے بیکری سے تو اس کا میں نے ایک ٹیسٹ کروایا تھا اس کے اندر مور دین ٹونٹی پرسنٹ فیٹ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیسٹ انرجی سورس ہے جو بیکری کا چورا ہے اب جہاں جن ایریاز کے اندر ونڈا نہیں ملتا میرے خیال سے بیکری آئیٹم تو ہر جگہ ہی ملتے ہیں چاہے ہیلی ایری ہے چاہے کوئی سب ہی ہے بیکری ہر جگہ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست کی سمکت تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کہیں سے ونڈے کا انتظام کریں آپ بیکری کا چورا لے لیں اس کو بھگو کے رکھ لیں تو بھگو کے وہ جانوروں کے آگے ڈالتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان جانوروں کے لئے تو میرے خیال سے آدھا کیلوئی بہت ہے اور دودھ والے جانوروں کے لئے بھی زبردست ہے باقی جتنی اس کے اندر فیٹ ہے نا تو میرے خیال سے گروہت کے حساب سے بڑا زبردست آئے گا ابھی ایک چھوٹا سا ریسرچ ٹریل میں اسی پہ کرنے لگا ہوں دودھ والے جانوروں پہ تو اس کا کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چینی بھی ہوتی ہے وہ گلو گوز کا سورس ہے اور اس کے اندر آئل بھی ہوتا ہے گھی جسے کہتے ہیں وہ بہترین انرجی سورس ہے اور ساتھ میں انڈے بھی مکس کی ہوتے ہیں تو ایک قسم کی نا لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ایشو ہے ڈیلی کا ڈیلی آپ لیں تازہ وہ بہتر رہتا ہے میرے خیال سے بیس سے پچیس روپے گلو ملے گا بڑی ہاتھ روپے گلو ملے گا ونڈا تو آج کل چالی سے پنتالیس روپے گلو ہے اور وہ سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر وہ ایک دو دن پرانا ہو نا کیونکہ اس کے اندر پھر نمی ہوتی ہے فنگا سولی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آ سکتا ہے تو تازے کا تازہ لے کے وہ بھگو کے اگر توڑی اویلیبل ہے جیسے ہم آٹا وغیرہ ڈالتے ہیں توڑی کے اوپر بھگو کے اس کو ڈال دیں جانور بڑے شوک سے کھائیں گے اور آپ کو گروتھ بھی چند ایک دن کے اندر واضح نظر آ جائے گی